موسیقی پوری دنیا اور پورے دنیا کے پاکستانی دیکھ رہے ہیں مزاق بنا ہوا ہے اس لیے کہ ہم پارلیمان نے آپ کے ملک کا عین اور قانون جو بنایا اس کے اندر کئی آرٹیکلز کے اندر شکوں کے اندر لکھ دیا گیا کہ ملک کا ہر شیری بڑا یا چھوٹا جرنیل یا جج بزنسمن یا وقیل قانون اور آئین کی نظر میں برابر ہے عدالتی آلیہ پورے پاکستان کی اور عدالت عزمہ کی ہر جج نے پاکستان کی تاریخ میں یہ لکھا اپنے فیصلوں میں فیصلوں کی نظیروں میں کہ قانون آئین کی نظر کے اندر سارے اس کے شیری برابر ہیں مگر عملی طور پیسہ نہیں اس لیے جب پارلیمنٹ سینٹ آئے گی تو سب سے پہلے ہم آئین کے سپریامبل کو تبدیل کرے گے جس میں خدا تعالیٰ کی بہدانیت کے بعد اس کی حاکمیت کے بعد لکھ دیا جائے گا امنمنٹ ہوگی کہ خاص طاقتور طبقہ پاکستان کے ہر آئین اور قانون سے بالاتر ہے اور اس کے بعد پھر یہ عوام کے نمائندے انتظامی امور ضرور کرے گے لیکن اختیار صرف انچد لوگوں کے پاس ہوگا جو ہر قانون اور آئین سے بالاتر ہیں اس لیے میرے ملک کے لوگوں پوچھو کہ مجھ پر ظلم کیوں ہوا عمران خان پر قاتلانہ حملہ کس نے کیا عرشت شریف کو کس نے شہید کیا کن گناہوں کی پاداش کے اندر اس کو شہید کیا گیا اس لیے آج وقت ہے عمران خان کی کال کے اوپر حقیقی آزادی کے لیے انصاف اور دستور کے لیے تمام وکالہ ہر دانشور ہر لکھنے والا ہر بزنس مین ہر طالب علم بیٹی اور ماں انصاف کی علمبرداری کے لیے قانون کی علمبرداری کے لیے حقیقی آزادی کے ساتھ آپ کو اٹھنا پڑے گا ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد کرو غلامی کی زنجیریں جس طریقے سے آج آپ جکڑے ہوئے ہو اسی طریقے سے ہمیشہ کے لیے جکڑے رہو بلاول کو ایک آخری پیغام دینا چاہتا ہوں تم نے پاکستان کے صدر عارف علوی کو دمکی دی ہے اپنی ماں کے قاتل کو اپنے گھر کے اندر تعلاش کر کے اس کو سزا دلاؤ تمام چینل کے میڈیا لکھنے والے اس بات کے گواہ ہے کہ سات نومبر کو عدالتی عظمہ کے پانچ بڑے ججوں نے جس میں سپریم کورٹہ پاکستان کے چیف جسٹس موجود تھے یہ کہا کہ عمران خان کے جو بھی ایڈنٹیفائی قاتل ہیں مجرم ہیں ان کے اوپر ایف آئی آر ہونی چاہیے فوری ہونی چاہیے چوبیس گھنٹوں میں ہونی چاہیے تو میں پاکستان کے لوگوں کو بیرون ملک اور اندرون ملک یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ جنرل فیصل کے خلاف کوئی ایف آئی آر ابھی تک درج نہیں ہو سکی کیا وجہ ہے میرے مجرم وہی جنرل فیصل وہی برگیڈی ارفاہیم وہی آیاز بی جی ایف آئی اے رانہ سنہ اولا ان کو کب عدالت اور انصاف کے کٹیرے میں لایا جائے گا تاکہ پاکستان کے لوگ عدل و انصاف کو دیکھیں کہ یہ ہے وہ عدل جس کی گرنٹی ہم نے آئین اور قانون کے اندر جو ہے وہ دی گئی ہے